ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین اکرام ہر شخص کی عمر مقرر ہے نہ تو وہ اسے زیادہ جی سکتا ہے نہ ہی اسے کم جب یہ عمر پھوڑی ہو جاتی ہے تو ملکل موت علیہ السلام اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں موت کے وقت مرنے والوں کو اپنے دائیں بائیں فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں مسلمانوں کے پاس رحمت کے فرشتے جبکہ گنے گاروں کے پاس عذاب دینے والے فرشتے مسلمانوں کی روح کو بڑے پیار بڑے حلوس کے ساتھ لے جایا جاتا ہے جبکہ گنے گاروں کی روح کو بڑی حکارت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے ناظرین اکرام روحوں کے رہنے کے لیے ایک مقام قرر کر دیا گیا ہے نیک روحوں کے لیے علیدہ جبکہ گنے گار روحوں کے لیے علیدہ لیکن وہ جہاں پہ بھی ہوں ان کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق پاکی رہتا ہے اس کے ہر عذاب سے ان کو تکلیف ہوتی ہے قبر پر آنے والے کو وہ دیکھتے ہیں اس کی آواز سنتے ہیں یہاں تک کہہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہر چانے والے کو پکارتے بھی ہیں لیکن اس کی آواز ہم تک نہیں پہنیتی مرنے کے بعد روح کی کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر نہیں پیدا ہوتی یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے جو کہ مسلمان یہ سوچ نہیں رکھتا موت یہی ہے کہ روح اس جسم سے جدا ہو جائے لیکن جدا ہو کر وہ فنہ نہیں ہوتی دفنانے کے بعد قبر مردے کو تباتی ہے جب دفنانے والے واپس جاتے ہیں تو مردہ صرف ان کے چوتے کی آواز سنتا ہے اس کے بعد دو فرشتے زمین کو پارتے ہوئے قبر میں آتے ہیں جن کی شکل بہت ہی ڈرونی اور آنکھیں نیلی اور کالی ہوتی ہیں ان کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے وہ مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں موسیقی